اسلام علیکم ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں امساس چینل سے کینیڈا لائف اسٹائل کے ساتھ آج ہم بنا رہے ہیں صبح صبح ناشتہ اور ناشتے میں ہم بنا رہے ہیں فرنچ ٹوست اور ساتھ میں لی انڈا بناتے ہیں اچھا اوملیٹ ٹھیک ہے اب ہم نے ایک باؤل لیا اور باؤل میں ہم توڑیں گے دو ادت انڈے اس کو تھوڑا سا بیٹ کر لیتے ہیں انڈوں کو تھوڑا سا اپنا کیمرہ جو ہے وہ انڈوں کے اوپر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو صحیح سے نظر آئے ہم ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا یعنی کہ تقریباً ایک کپ پہلے ہم آدھا کپ ڈالتے ہیں تو ہم اور ڈال لیں گے یہ ہم ڈود ڈالنے لگے ٹھیک ہے یہ ہمارا ڈود ہے ایک کپ سے تھوڑا کم ہے چک کرتے ہیں کہ یہ کافی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ہم ڈالتے ہیں 4 ڈیبل سپون اپنی شگر 1 2 3 4 ٹھیک ہے ہم پہ چیک کر لیں گے اگر میٹھا کپ لگا تو اور ڈال لیں گے سات سات یہ جو اس میں ڈال ہے وہ بھی بیٹ ہو جائے گا اور سات سات ہماری چینی بھی گھل جائے گی آپ چاہیں تو پہلے دودھ میں چینی گھل لیں اور پھر اس میں ڈے ڈال کے بیٹ کر لیں یا ڈوں کو الگ سے بیٹ کر کے دودھ میں شامل کر لیں اٹھوں کو دخول کر لیں دل ڈال یہ اس میں چینی جہانا گل گئی ہے اور اندہ بھی بیٹ ہو گیا یہ اچھے سے مکس ہو گیا یہ دیکھیں یہ بڑا اچھا سا اس میں ڈالیں گے ہم پہلے ساتھ پہن گرم کر لیتے ہیں اس کو آن کر لیتے ہیں چلی جو ہم بناتے ہیں چلی جو ہم بناتے ہیں یہ فرنچ پسٹ ٹھیک ہے اور سا ستھن چائی ہوا ہی تیار چائی ہم نے بنا لی ہوئی ہے تیار ہے اب ہم بناتے ہیں اپنے فرنچ ٹوست اس میں اس کو ہم ڈپ جب پہلے پین گرم کر لیتے ہیں دیکھیں اگر زیادہ گرم نہ ہوں گا تو یہ چپ گے گا بھی اس پہ ہم آلیب آئل ڈال رہے ہیں آپ مکھن ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے تھوڑا سا آئل ڈال لیا اس کو اسے اس کو پھیلا لیتے ہیں تاکہ یہ آئل سے گیلا ہو جائے اور ہمارا ٹوست اس کے اوپر جا کے ہم اس کو اس کے اوپر اچھے سے اس کے اندر ڈپ کر لیں گے انڈے میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو ڈپ کرنے کے بعد تاکہ اس کے اندر تک سارا جذب ہو جائے سٹور ہمارا فل ہائی پے ہے اس زقت اور جب یہ اچھے سے درم ہو جائے گا تو بھی ہلکے کر دیں گے کیونکہ ہمیں زیادہ تیز اس پہ نہیں بلا رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ جل جائیں گے اور اندر سے نہ دودھ اور انڈا وہ انڈی کچھ کچھ سمیل آگے نہیں اچھا نہیں لگے گا مزہ نہیں دے گا جائیں گے جائیں گے جائیں گے رکھتے پیٹا چاہی کچھولا بان کر لیتے ہیں اور اپنا فرنچ توسد پر براؤں دیتے ہیں یہ نہ ہو کہ وہ چاہی لے ہیں ہے لیکن میں ساتھ steal یہ نہ ہو کہ وہ چاہی لرکھیں ٹا 씨가 وہ کچھ ہوں اس میں چین ڈال لیں چمچ ورد سے میلے ٹھیک ہے اچھا اب ہم پین تھوڑی اپنی ہلکی کر دیتے ہیں میڈیم ٹھولو پر کر دیا دیکھتے ہیں یہ تجلنا شریع ہو گئے اس کے بعد دیان رکھنا پڑتا ہے چاہے ڈال لیں چاہے ڈال لیں چاہے ڈال لیں ہمارے توس جو ہیں تھوڑے سے دارک ہو گئے تھوڑے سے نہیں اچھے خاصے دارک ہو گئے چلنگ کو ہی نہیں ہے خود ہی کھانے ہیں لیکن آپ یہ بہتیات سے بنا لیجئے گا اچھا ادھر تو ایک ساتھ ہی کتنے کہ ہم ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے اچھا چلیں یہ بن جائیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ ہم اپنے پس بینڈ کے لیے انڈا اوملیٹ ہم ہم چاہوں اوملیٹ بنا کے دو ان کے لیے ہم ایک انڈا توڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈالوں گی اور اسی پیاس کیونکہ میرے میاں نے صبح صبح مرچے نہیں کھانی میں ان کے لیے بڑا ہی احتیاط سے بنانا پڑتا ہے اس میں مرچے وہاں نہ ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پیاس چھل لیتے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ہمارے پہنچ ٹھیک ہے پہنچ ٹھیک ہے چک کر لیں جو کہ یہ سائیں گی یہ دیکھیں یہ پہ گئے ہیں ان کو اس سے ہوں چک کر لیں ایسے اب ہم اس پہ اور آئیل ڈال لیتے ہیں اپنا جس کو مکھن والے کھانے ہوں کو مکھن ڈال لے ہماری مکھن کھانے والا بہت کم ہے بہت کم ٹائم ہوتا ہے کہ مکھن کھایا جائے زیادہ طرح آئیل ہی استعمال کرتے ہیں اب ہم 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 ہمارا پہن آل ریڈی گھر میں اور ہم دے گے اس کو اس کو کو میڈیل پی لے رکھا ہوا ہے یہاں ہم م導غانی ریڈی گیا کجا سے باشیتیونی موسیقی 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 ساتھ میں ہم ڈالیں گے تھو اگر آسا زیرا اور ساتھ ساتھ ہم اپنے پیلٹوز بھی دیکھیں یہ کم از کم خراب ہو رہا ہوں یہ دیکھیں کتنے پیارے رہے ہیں یہ دیکھیں اچھے لگ رہے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ سوکھا دھنیا ڈالیں میں اس میں ہرا دھنیا ڈالتی ہیں موسیقی اچھے لگتا ہے موسیقی ہیٹر پیارے کبھر پیارے ہیٹر پیارے آہم کبھر بعد ہیٹر پیارے ہماری چیز کا بھیک ہے ہماری چاہاں ہم پٹ پندے بے دھنیا ڈال رہی ہیں آپ کو نظر آرہا ہوگا چلیں تھوڑا اٹھا پیس کو ادر کر لیتے ہیں ہم اس میں ڈال رہے ہیں ہم اس میں ڈال رہے ہیں ڈھنیا ڈھنیا ڈال کے بس اس کو پیٹھتے مرچیں ہوں ڈھنیا کھانی نہیں گیا مرچیں نہیں کھاتے ہم اس کو پیٹھ کر لیتے اسے تو اس میں اگر سوکھا دھنیا ڈال لیں وہ بھی اچھا ہو جائے گا لیکن سوکھا دھنیا پھر دوتوں میں پھستا ہے اس لئے ہم سوکھا دھنیا نہیں ڈال رہے ہیں اس کو اچھا لگتا ہے اس کا فلیور وہ سروں ڈالے بہنا مزا ہوتا ہے مجھے پسانے میں ڈالتی ہوتی ہوں جب میں شاہ زنادر کبھی کبھار میں سال میں ایک آت دفعہ کبھی انڈا کھا لیتی ہوں تو ایک آت دفعہ جب بناتی ہوں اپنے لئے تو اس میں سوکھا دھنیا ڈال لیتی ہوں چلے گی بٹو گیا چھیک ہے ہم دوسری تک لگتے ہیں انڈے کے لئے اپنا پین فلیم جو ہے ہم اس کی سٹوف کو جو ہے ہم اپنا آن کر لیں گے اور ہم پین جو ہے وہ ہم چولے پہ رکھ لیتے ہیں اب ہم آپ کو اس طرح سے بکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے تیار ہے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی یہ ہوگیا ہے ریٹ اور یہ اب جس طرف کریں اپنے بچوں کو کیونکہ بچوں کو لگ رہی ہے بھوک اور جاپ کا ہو رہا ہے ٹائم یہ ٹھیک ہے کھائیں اس کو بھی بلائیں سرمت کو اس کو پین میں بھی لاتے ناشتہ کریں ہم اس پہ اور اویل ڈالتے ہیں اپنے پین میں ٹھیک ہے ہمارا سٹینڈ نہیں کہیں سٹ ہو پا رہا ہے کہیں سٹ ہو جائے اچھے سے ہماری جو سٹوف کی ہیٹ ہے وہ ہم نے میڈیم ٹو لو رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے چھے ہم پین ہمارا گرم ہو رہا ہے پین بلکہ ہو چکا ہے اس کو ہم لو کر لیتے ہیں یہ نہ ہوگے دھونا چھوڑنے تو لگ گیا اچھا ہم اس میں دھونا چھوڑنے ہماری جو ہماری جو ہماری جو دھونا چھوڑنے اور ساتھ ہی ہم اس پہ دھونا چھوڑنے ہماری جو دھونا چھوڑنے اور زیادہ تیز آنٹ پہ نہیں بنائیں گے ونہا نیچے سے یہ جل جائے گا وہ کالا کالا اچھا نہیں لگے گا تو اس لیے جتنا پین ہے اتنا ہی انڈا بنے گا ٹھیک ہے بس اس کو ہلکی آنٹ پہ میں نے اس کو بھی میڈیم ٹو لو ہی رکھا ہے اور پین کو ہلکی آنٹ پہ ہی اس کو رکھیں گے یہ دیکھیں کتنے پیارے ہلکے ہلکے سے ریڈ ہو رہی ہیں ان کی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں تاکہ یہ یہ ہلکے سے اور ریڈ ہو جائیں پھر ہم ان کی سائیڈ بگل دیں گے ٹھیک ہے یہ میرے بچوں کا فیوریٹ ہے فرنچ ٹوست اور میری چھوٹے بیٹے کو تو بہت پسند ہے بڑے شوق سے کھاتا ہے اور ہزبن نے انڈا اس لیے بنوایا ہے کیونکہ وہ شگہ پشنٹ ہیں انہوں نے نکھا نہیں کھانا چاب میں اس کو پلٹ دیتی ہیں چلنجی اچھا خاصا بن گیا ہے اس کو میں ہلکے بلکل ہلکے اس پہ ہیٹ پہ بنا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے پٹ جائے اندر سے بھی کچھا نہ رہے کچھے کچھے کی سمیل جو ہے وہ پسند نہیں ہے کسی کو اب پٹوس نظر آ رہے ہوں گے جو بہت ہی مزے دار سے بن رہے ہیں بہت ہی مزے دے گھے کے اوپر کرتے ہوں بہت ہی تھی میں جب کھا نہیں دیں اویل چکے ہوں یہ پکہ ہے اس کو اچھے سے پکا لیں اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے ہم گیا ہے اس طرح سے پکا لیتے ہیں ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں اگر یہ پورا بنتا تو میرا پورا رول ہی ہے لیکن آج پیاز زیادہ ڈل گئی ہے اس روزہ سے ٹوٹ گیا ہے چلے یہ بھی ساسے دیکھنے یہ بھی تیار ہو رہے ہیں آپ نے اپنے چولوں کی فلیم لوہی رکھنی ہے چینی ٹھیک تھی چینی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ میتھا زیادہ کھاتے ہیں آپ لوگ فرنس چوز میں بیٹھا زیادہ ڈالیں ہماریا میتھا کم ہی کھایا جاتا ہے اس لئے ہم نے صرف ٹیبل سپون چینی ڈالی تھی چلے جی ہمارا ناشتہ تیار ہے چینی ٹھیک ہے آپ سب کھوچ کرنے کا بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں یہ دونوں طرف سے تیار ہے اور کتنا مزیدار سا تیار ہے ٹھیک ہے اس کو ادھا سے بھی کر لیتے ہیں تاکہ جتنا ایکسٹرا آئل ہے وہ ڈیم کرتے ہیں اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اور بل آئیکن کو پرس کریں اللہ حافظ